بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریک اس مئن ساگر آپ کی خیدرد نے کچھ نئی اور چوکہ دینے والی گزارشات کے ساتھ ناظرین کرام یہ کوئی صدی سی بات ہے اس حقیقت سے آپ بہت خوبی آگائیں کہ یہ جو دور ہے یہ کوئی وہ کنونشنل وار کا یا کوئی اٹومک وار کا دور نہیں ہے یہ باتیں تو ہم کر لیتے ہیں کہ جی فلان جگہ وہ چین نے فوج کھڑ کر دی حملہ کر دے گا یہ کر دے گا اب دیکھیں چین اور انڈیا کا کتنا پرانا سٹینڈ آف ہے لیکن کتنی جھڑتے ہوئے ہیں ان کے درمیان میرا خیال ہے کہ دس گولیاں بھی ایک دوسرے پر انہوں نے نہیں چلائیں انڈیا نے کچھ ہوائی فائر ایک مرتبہ کیے تھے ادروائز اب تک ان کے درمیان برائے راست فائرنگ نہیں ہوئی حالانکہ بڑے بڑے جو جگہ دری قسم کے یوٹیوبر ہیں وہ ہر اگلے ہفتے پیشین گوئیاں کرنے والے ہر اگلے ہفتے عالمی جنگ کے خوشکبریاں اور بدخبریاں سنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا چین جو یہ کر لے گا انڈیا یہ کر لے گا پریشر ہیں دھمکیاں ہیں ایک دوسرے کہ جھکانے کی کوشش ہے کامیاب ہو گئی تو ہو گئی نہ ہو گئی تو نہ ہو گئی سیدھی سی بات ہے یہی ہے ہائیبرڈ وار آپ دشمن کے اصحاب پر اس طرح سوار ہو جائیں کہ اس کی سوچنے سمجھنے کے قوت مفلوج ہو جائے ہیں آپ اس کو بری طرح انگیج کر دیں معاملات میں کہ وہ اپنا آپ بھول کے ادھر ہی پھانس کے رہ جائے کر جائے اب انڈیا بھی اپنی دانست میں اس ہائیبرڈ وار میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ابھی جو یہ اچانک بھارٹی وزیر سے ہم مودی کا جا کے ٹرنل کا افضاہ کرنا اور کہاں کہ ہم ٹرنل کے راستے سے جناب وہ فوج کے سر پہ پہنچ جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ سب باتیں ہائیبرڈ وار کا حصہ ہیں اور اسی کا ایک بہت بڑا جو اس وقت شو چردہ ہے بڑا خطرناک قسم کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کے کچھ سپوت جو اپنے آپ کو جمہوریت کے معمویان بتاتے ہیں جو اپنے آپ کو چی گویرہ اور جناب پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کوئی موزتوں بنا ہوا ہے کوئی رستو بنا ہوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے اصل میں یہ سب وہ لوگ گئے جو اقتدار کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی کسی بھی غیرتمند اور محبے وطن جو سیاسی کی عادت ہوتی ہے اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی ناظرین اکرام ہماری بدقسمتی سے تاریخ ہی یہی ہے کہ ہمارے جو جو لوگ یہ مزہ چکھ لیتے ہیں نا ایک مرتبہ یہ صدارتی محلات کا اور اس کی بڑی بڑی رہداریوں کا اور جناب انٹرنیشنل ٹریولز کا اور سلوٹوں کا اور پروٹوکولز کا اور وی وی آئی پی زندگی کا ان کو ان کے پھر رگوں پہ میں یہ ایسا نشہ سما جاتا ہے کہ وہ جس طرح ایک نشہ ہی ہوتا ہے نا وہ اپنے نشے کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنے اپنا گھر بھی دیتا ہے اپنے بچے فروخت کر دیتا ہے ایسی مسائلیں بھی موجود ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی اقتدار کے دوبارہ حصول کے لیے جب اقتدار کے وانوں سے باہر نکلیں تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں اس کے دوبارہ حصول کے لیے کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں خدا کی پناہ ان کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں کہ کیا ان کی لیمٹ کیا ہیں ان کی جمہوریت کی کوئی حادتوں ہے ازادی ہے اظہار کی کوئی حادتوں ہے پاکستان کی سیکورٹی پہ کس حد تک وہ بات کر سکتے ہیں کس حد تک جا سکتے ہیں کس حد تک اس ایشو کو اپنے حق میں میں کہتا ہوں استعمال کر سکتے ہیں چلیئے سیاست ہے تو پھر سیاست میں یہ سمجھ لیے کہ آپ نے دعو پیش کھیل لینا اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن بنا لیا ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے کوہرانے کے لیے دعو پیش کھیلتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی حدود تو ہوں گی نا جہاں ملکی سالمیت آ جائے یہ بڑی تھن لائن ہے وہاں آپ کو پیچھ ہٹ جانا چاہیے کچھ برداشت کر لینا چاہیے لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں کرپشن میں ڈوبے ہوئے بلکہ گردن تک کرپشن کی دلدل میں دسے ہوئے ہمارے باز اپوزیشن لیڈر جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ اب ہمارے خلاف حکومت مترک ہونے والی ہیں ہمارے کھاتے کھلنے والے ہیں تو ان پر پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ خدا کی پرانا دیکھئے اگلے ماہ فیٹف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان نے اتنے اقدامات کی ہیں اور اتنا مطمئن کیا ہوئے ہونے کہ اگر اگلے ماہ یہ ہمارے جو جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں یہ جو انہوں نے تازہ تھے ہیں حرکت کیا نہ کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ پاکستان گریڈ لٹ سے بار نہ تھا کیونکہ سب میمبران اس کے قائل ہو چکے تھے لیکن انٹرنیشنل سیبلشمنٹ حرکت میں آئی انہوں نے ان سے ساز باز کی اور ان سے پاکستانی آرمی پہ پاکستان کے میزائل سسٹم پہ پاکستان کے ایٹمی نظام پہ حملے کروانے شروع کر دیئے اب ہوگا کیا ہوگا کیا ان چیزوں کو دنیا بھر لو چھلا جائے گا اور ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں آپ لندن کے اخبارات دیکھ لیں نیو امریکہ کے اخبارات دیکھ لیں ان میں خبریں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان کے ساوک پرائم منسٹر نے یہ الزام لگایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا اور وہ پرانی کہانیاں لارے ہیں دائشنگردی کے حوالے جو پتہ نہیں کن کن واقعات کا حوالہ دے رہی ہیں سیون لیون کا نائن لیون کا یہ جو پاکستان کے مدارس میں ہو رہا ہے پاکستان کے فلاں میں ہو رہا ہے پاکستان کے فلاں میں ہو رہا ہے ان چیزوں کو وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے انڈیا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے اس کے پیچھے بھی فارورڈ پوزیشن لیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اب چائنہ کی منوپلی اس خطے میں بنی ہے اس کو یہ بنی بھی پاکستان کے سار پر ہے اور ختم بھی اس کو پاکستان نہیں کر سکتا ہے اب وہ ہم میں پریشہ ڈلوا رہی ہے اس طرح کہ یہ اگلے مہینے ہے جناب آپ کا یہ فیٹ اف میں آپ نے جانا ہے تو یہ آپ کے وزیر اہم کی جو سٹیٹسمنٹس ہے آپ کس پت کا پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ میں جب کلبوشن کا کیس گیا تھا تو بھارتی وکیل نے کیا دلیل پیش کی تھی اس نے ڈان اخبار کی وہ لیکس دی تھی انٹریجنس لیکس جو میاں نواز شریف کے حوالے سے بیان چھپا تھا آپ کو یاد ہے نا وہ جو ڈان لیکس کا اس کو انڈین وکیل نے بطور ثبوت پیش کیا تھا یہ بات ہمیں کیوں سمع نہیں آتی دیکھئے جو آپ بات کرتے ہیں نا اب ممکن ہے کہ آپ صدقے دل سے کر رہے ہیں ممکن آپ واقعی اتنے جانسار ہوں یا آپ دنیا میں اپنے آپ کو کوئی نیا ہی چیمپین اس کا کہلوانا چاہتے ہو جمہوریت کا لیکن آپ اس بات کا پتہ ہے کہ جو ملکی سالمیت خلافہ بات کریں گے جو پاکستان کی ایٹمی پولیسی کے حوالے سے میزائل پولیسی کے حوالے سے ڈیفینس پولیسی کے حوالے سے ہتھیاروں کے حوالے سے پاکستان کی سٹیٹیجی کے حوالے سے بات کریں گے وہ تو دشمن کا ہتھیار بن جائے گی دشمن تو اس کو استعمال کرے گا آپ کے خلاف وہاں انٹرنیشنل کورٹ میں وہ مضمون بھی پیش کیا گیا جو میہ صاحب کے گزشتہ سے پیوستہ دور حکومت میں لندن کے بڑے پریسٹیجیس اخوال میں شائع کر آیا گیا تھا اس کا نام تھا دی روگ آرمی کہ پاکستانی آرمی جو ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے ایک روگ بن چکی ہے یا کچھ بن چکی ہے ناظرین اکرام یہ بات آپ جانتے ہیں چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہم ہی ہیں یا اس کے مخالف ہیں چاہے آپ جمہوریت پسند ہیں چاہے آپ میری طرح جمہوریت پسند نہیں ہیں یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے ہمارا مقابلہ انڈیا سے ہے اسرائیل سے ہے اور ان کی پسپنائی ظاہر ہے امریکہ کرتا ہے یہ تو میں کوئی نام لے دیا سیدھے سیدھے ہمارا مقابلہ اس خطے کے ہر ملک سے قریبا ہیں دیکھئے ایران سے خوش فہمی میں تو ہم جو مزید توقعات رکھ لیں لیکن ماضی تو اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے ہمیں رگڑا ہی دی ہے اور یہ جو سٹیٹس ہیں دبائی مارکہ یہ جو پوری لینڈ لگی ہے گوادر نے ان کی راتوں کے نندے عرام کی ہوئی ہیں یہ ہمارے دوست تو نہیں ہیں نا یہ تو ظاہر ہے یہ تو مفادات کی دنیا ہے یہ تو ایکانومی کی دنیا ہے تو یہ تو ہمیں رگڑا دیں گے اب ان سب کی نمہندگی کون کر رہے ہیں ان سب کی نمہندگی میاں نواز شریف کر رہے ہیں انفارچونیٹلی انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کابو آنے والے نہیں یہ جو یہ آئی ایس آئی ہے یہ ان کے حرد مطلب چال کا توڑ کر لیتی ہے تو اب انہوں نے اس کو کابو کرنے کے لیے ان کو میدان میں ہوتا رہا کہ ان سے ایک مطلب پاکستان کے تین مرتبہ رہنے والا وزیر اعظم جب اس طرح کے راز افشاہ کرے گا کہ جناب پاکستان تو انٹرنیشنل جو آمنہ اس کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے دہشت گردی کروا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے فورٹی ون بینکس اختالی بینکس کی منی لانڈرنگ کو امریکہ نے انکشاف کی ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا انکشاف امریکہ نے کی ہے اب یہ کہ اس ظاہرہ پاکستان نے فیٹ اپ میں لے کے جانا تھا تو اس کو بیرنس کرنے کے لیے انڈیا نے گیم کر دی مجھے نہیں پتا کہ اس بات میں کیا سچا کیا جھوٹا ہے ہمارے ہاں ایگزیجوریٹ بھی بہت لوگ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کی خفیہ ملاقاتیں جو انڈین حکام سے ہوتی رہی ہیں یا اس حوالے سے حکومت کی طرح سے جو الزمات لگ رہے ہیں بھئی کوئی تھوڑا دھوان ہوتا ہے اٹھتا ہے تو پھر لوگ آگ لگاتے ہیں ایسے تو نہیں لگاتے اب بات یہ ہے اگر یہ کوئی ایسی سادش ہے تو یہ پاکستان تو اس سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی لیکن یہ سادش کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ تین ڈائنسٹیوں کو یاد رکھیں گاندی ڈائنسٹی بھٹو ڈائنسٹی اور مجیبر رمان ڈائنسٹی ان تینوں نے پاکستان توڑنے میں دام درمے قدمے سخنے کردار ادا کیا تھا اور تینوں کا انجام آپ کے سامنے ہے ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے گھر میں جتنی دگا محصر ہو وہاں سبزیاں کاش کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک ستیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ